پران منطری آج کیابینٹ کی بیٹھک میں ٹیچر کی بھومکہ میں نظر آئے انہوں نے منطریوں کو ایک نہیں کل دس فارمولے دیئے اور کہا کہ اگر ان پر عمل کیا تو پھر جنتہ کو لگنے لگے گا کہ واقعی اچھے دن آگر سرکار بدلی تو صورت بھی بدلی مودی کیابینٹ کی بیٹھک میں تین منطری اپنی گاریوں سے آئے نہ لالبتی نہ لامکاف حرون جیٹلی اپنی گاری سے ہوتے گاری پر کوئی لالبتی نہیں تھی اس پرٹی ایرانی بھی اپنی گاری سے پہنچی نہ دن گٹ کری بھی نیجی گاری سے کیابینٹ کی بیٹھک میں آئے اب سنیے اندر چلی بیٹھک میں نریندر مودی نے اچھے دن کے کون سے دس فارمولے کا ذکر کیا افسروں میں بھروسہ پیدا کرو نئے ویچاروں کا سواگت کرو اور افسروں کو کام کرنے کی آجازی دو سرکار میں پاک درشیتہ لاؤ اور ای آکشن کو بڑھاوا دو شکشہ، سواستے، پانی، بجلی اور روڈ کو تاتھ مکتاب بناو لوگوں کو دھان میں رکھ کر نیتیاں بناو بنیادی تھاچا اور نیویش میں صدھار کرو ایک سسٹم بناو جس سے منطرالیوں کے بیچ کوئی چھگڑا نہ ہو ارتھ ویوستہ کی چلتاؤں کو دور کرو نیتیاں سمیہ سیمہ کے اندر لاغو کرو سرکاری نیتیاں اس پھر اور لمبے سمیہ تک چلنے والی ہوں ان دس منطروں کے علاوہ ایک اور بات سنی جا رہی ہے ایسا کہا جا رہا ہے کہ موڈی دیش میں نیویش بڑھانے کے لیے وائبرنٹ گجرات کی ترج پر ڈلی میں وائبرنٹ انڈیا سمیٹ کا آیوجن کرنے والے ہیں مراکش کمار سنگھ ڈلی انڈیا نیوز اندر کی بات یہ کہ پردان منطری نریندر موڈی اپنی سرکار میں اوپر سے لے کر نیچے تک سب کو چست درست کرنے کی شروعات پی ایم او سے کرنا چاہتے ہیں اسی لئے آج انہوں نے پی ایم او کا پورا چکر لگایا دفتر میں یہ ان کا تیسرا دن تھا اور ان تین دنوں میں موڈی نے افسروں سے لے کر کرمچاریوں تک کو اپنا ایجنڈا سمجھانے کی کوشش کی موڈی کو لگتا ہے کہ بہتر پرشاسن اور دیوستہ کا ادھارن سب سے پہلے خود کی ایم او بنے اس کے بعد باقی منطری آلینوں تک ان کا سندیش خود بخود پہنچ جائے گا